اجین کے الگ الگ شیطروں میں چھے مجدوروں سہیت ساتھ کی سندگ دھواستہ میں موت ہو گئی ان لوگوں کی موت ادھک یا جہریلی شراب پینے سے ہوئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی موت کے کارنوں کا پتہ لگا جا رہا ہے اس بیچ مکہ منتی شیورا سنگھ نے اس گھٹنا کو دربھاگے پون بتایا اور کہا ایسے پدارس بیچنے والوں کی ورد سخت کاروائی کی جائے گی اجین کی گھٹنا پر محمد تی شیورا سنگھ نے اس جس طرح بیٹھا کر اس معاملے میں کڑی کاروائی کرنے کے نرتیج دیا ہے محمد تی شیورا سنگھ نے کہا اجین میں جہریلی شراب اتفاہ نشیل پدارس کے سیون سے لوگوں کی مرتیو دربھاگے پون ہیں ایسے پدارس بیچنے والوں کے ورد سخت کاروائی کی جائے گی اور ان کے نیٹ پر کو توڑا جائے گا شیورا سنگھ نے افسروں سے کہا کہ گھٹنا کی جانچ ہو ان کئی ستانوں پر جدی ایسے پدارس میں بیچی جارہی ہیں تو پتہ لگائے جائے اور دوشیوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے میں نے گھٹنا کی اچس طری جانچ کی عادیت دیئے ایک اچس طری مٹنگ ابھی میں کر کے آ رہا ہوں پی ایس بی جی پی جس میں مبسط تھے ایسی ایس موم تھے اور میں نے لندیس دی آئے کہ پوری گھٹنا کی جانچ ہونی چاہیے ایسی ایس موم اس جانچ کو کریں گے ایک ایس آئیٹی بنائی ہے پولیس کی پولیس کی سپیسل ٹیم وہ پوری گھٹنا میں پوریت کاروائی کرے گی ہم نے یہ بھی ندردیس دیئے ہیں کہ اس گھٹنا میں جو سامل ہے تین لوگ ابھی میں تتھوں کی بات نہیں کر رہا پولیس جانچ کر کے پتہ لگائے گی لیکن پیارم بک جو جانکاری ان کو پکڑنے کی پولیس کی ٹیم میں بند گئی ہے اور کیون اسی جگہ نہیں میں نے پولیس کو اندردیس دیا کہ کہیں بھی اس طرح کی اور گتری دھیا تو نہیں ہو رہے ان کی جانچ کر کے سخت کاروائی ہونی چاہیے اور اپرابیوں کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے ہم کھوڑیں گے نہیں اجین کے الگ الگ شیطروں میں بدوار کو چھے مججوروں سے سات کی سندکت عوستہ میں موت ہو گئی پراغم بک جانچ میں آدھے کتوہ جہری لی شراب پینے سے موتوں کی بات سامنے آئی ہے خاراکوہ تھانے کے چھتری چوک علاقے سے دو مججور مرت ملے پولیس پر تال کر ہی رہی تھی کہ دوپر میں اسی شیطر سے بدری پت بیرولال نامک مججور کا بھی شام ملا شام کو خاراکوہ تھانے کے پاس الگ الگ علاقوں میں پینسٹ پرشی اگیات وقتی اور بگدو پترکتی کا آرام کشاہ ملا پولیس کے نسائر یہ سبھی کچھے شراب پینے کے عادی تھے اسی پرکار کتوازی تالہ شتر میں بھی تیلہ واری علاقے میں مجدور مرت وستہ میں پایا گیا مہاکال تالہ شتر کے بے گمباغ علاقے میں کپڑے کا تھیلہ لگانے والے پیروشا نامک وقتی کی بھی اسی طرح مات ہوئی ہے ربندرناتھ ٹگوہ یونیورسٹی formerly known as آئیسیکٹ یونیورسٹی the pioneers in skill development with focus on creating industry ready professionals join india's premier skill based university ربندرناتھ ٹگوہ یونیورسٹی سنگیت کی سوہر لہریوں سے سانسکرت ایک تانے بانے تک چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تک جھوپڑی سے مہلوں تک ٹھیلوں سے میلوں تک پکڑنڈیوں سے سڑکوں تک گاؤں سے شہروں تک بیعفار سے ادیوگوں تک راجڈیتی سے کھوٹ میتی تک دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز کیانک pode buying گاؤں سے کھوٹ بن clairement موسیقی موسیقی